اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل شاہستاز ایبری ڈے لائف ہوب کہ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے مزے میں ہوں گے تو جی ہم لوگ گئے تھے امتیاز گلشن والے تو سوچا کہ کیوں نہ کچھ ویڈیو ہی بنا لی جائے ویسے تو بہار نکلنا ہی نہیں ہوتا اور نہ ہی گھر میں کچھ خاص ویڈیو بن پا رہی ہے تو بس میں نے سوچا کہ لگے ہاتھوں کیوں نہ تھوڑی سی ویڈیو ہی بنا لوں یہ سنیکس کا پورشن ہے سارا اس میں چپس اور چے بڑا وغیرہ جو بھی ہوتا ہے سارے قسم کے سنیکس راو میں لگے ہوئے ہوتے ہیں لیس چیٹوز کرکرے سلینٹی اور بیپ ہوت سارے پتہ نہیں کون کون سے نام بھی نہیں آتا رہے مجھے زیادہ تر لیز ہی لگے ہوئے تھے ویسے اس کے بعد یہ آگئے یہ نٹس ہیں پینٹس تھے اور چے بڑا تھا دال بوٹ میٹھا چے بڑا سیو بغیرہ تھے پھر یہ پورشن آ جاتا ہے مسالے کا سپائسز کا بہت سارے کیونکہ ایت کا دن تھا ایت کی وجہ سے وہ کافی ساری سپائسز آئے ہوئے تھے پھر ہم نے سوچا کی کیوں نہ کپڑوں کی پورشن میں جایا جائے اور وہاں پہ کچھ کپڑوں کی بھی ویڈیوز بنا لی جائیں بہت ساری برائیٹی تھی کپڑوں کی بھی بہت پیارے آئے ہوئے تھے شرٹس بہت پیاری تھی لون کی شرٹس تھی کرتیز تھی کورٹن کی تھی سلک کی تھی اور ایمبرائیڈرٹ شرٹس بھی تھی فراکس بھی تھی کلیوں والی بہت اچھی برائیٹی آئی ہوئی تھی لیکن بس یہ ہے کہ کافی زیادہ مہنگی تھی ہم لوگ نے ہی لے پائے جو بہت زیادہ مہنگی تھی پس ہم نے صرف دیکھی لیں لیکن برائیٹی بہت اچھے آئی ہوئی تھی امتیاز میں یہ بھی دیکھیں کتنا اچھا سوٹ ہے اور یہ کچھ بہت لائٹ کلرز بہت اچھے تھے مجھے بہت زیادہ ڈارنٹا کلر ویسے بھی پسند ہوئی یہ بھی اچھا ہی تھا اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا میں نے جلدی 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 بس بنا لی تھی ویڈیو یہ دیکھیں کتنا اچھا سوٹ ہے یہ تھری پیس تھا دوپٹہ شرٹ اور ٹراؤزر یہ ایک اوڑتیاں تھی ہیں بس دوپٹے کے ساتھ یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں شرٹس لاؤن شرٹس ہیں ساری شرٹ اتنی تھی نہیں لاؤن کا فیشن دوبارہ آگیا ہے لاؤن شرٹس ہی تھیں یہ لاؤن کی شرٹس ہیں بہت پیارے کلر سے آئے ہوئے تھیں پھر جی ہم لوگ گھر واپس آگئے تھے تو یہ سامان جو ہے باری باری اپنی جگہ پر رکھ رہتے ہیں میں نے شامی کباب کا مسالہ لیا تھا نسیم کا سب سے سستا یہ ہی تھا باقی تو سپائسز بہت مہنگے تھے اور یہ پنجابی یخنی پلاو تھا کڑھائی فرائی گوشت یہ بھی نسیم کا ہے اور کورما مسالہ اور مہران کا بومبے بریانی مسالہ لیا تھا اس کے بعد جی آتی ہے باری یہ ہے ڈی فریش کا آغاز پلین یوگرٹ اس کے بعد یہ لیز آ جاتے ہیں لیز لیا تھا یوگرٹ این ہرپ کا یہ ایک ہی لیا تھا اس کے بعد یہ لیا تھا ڈیٹ فیلڈ بار رائس لیا تھے باسمتی رائس رائس بہت مہنگے ہو گئے امتیاز میں جو میں پہلے یہ باسمتی رائس لیتی تھی فائی فیفٹی فائی سکسٹی اب ہو زیادہ نو سو روپے کا ہو گیا اٹھ سو نو سو روپے شاید اتنے کا ہی آیا تھا شوپ کے لیے سپائسی کارلک فلیور ایک مسالہ فلیور اور ایک اور آتا ہے اس کا نام نہیں آدارا اس کے بعد یہ ہوتے ہیں فنگر چپس ہو لیا تھے ساگو دانا لیا تھا میں نے اور یہ لیا تھا میکرونی اور کیا لیا تھا یہی امتیاز والوں کو یہ ڈیٹرجنٹ پاوڈر لیا تھا میکرونی اولیویا ہیئر کلر لیا تھا ڈارک براؤن چیڈ میں دو لیا تھے کیونکہ یہ بہت جلدی کلر ختم ہو جاتا ہے تو پندرہ دن میں تو دو لے لیا تھے ایک مہینے چل جائے گا اصلی ملک لیا تھا جو بلکل بھی اصلی نہیں ہے اور کیا لیا تھا اور دال لی تھی مسور کی دال لی تھی مو کی دال لی تھی اور یہ اوائل لیا تھا بس جی یہی ٹوٹل چیزیں لی تھی اور پس کولڑنگ لے لی تھی دو تین کولڑنگ لی تھی پاکولا سیون اپ اور ایک مرینڈا لی تھی اور ایک یہ پاکولا کا شربت لیا تھا کیونکہ گرمیاں بہت زیادہ ہیں تو اس وجہ سے یہ لے لیا تھا پاکولا کا شربت اچھا ہوتا ہے ریفریشنگ ہوتا ہے پاکولا کا پھر جی یہ ہم بنا رہے ہیں نیہاری شازیہ نے بنائی تھی نیہاری تو یہاں پیاز ہلکی سی فرائی کر کے اس میں لسن ادرک کا پیز ڈالا اس کو بھوننے کے بعد گول ڈال کے بھوننا اور اس میں مسالہ ڈال دیا نیہاری کا تھوڑا سا اس کو بھی بھونیں گے تھوڑی دیر کے لیے اور اس میں اپنا بھی مسالہ ایٹ کیا تھا کیونکہ وہ کافی نہیں ہوتا الکا ہوتا ہے اس لیے اپنے پاس سے مسالہ ڈالا اور پھر یہاں ہم ساگو دانے کی کھیر بنا رہے ہیں یہ میں نے بنائی تھی ساگو دانے کی دودھ میں ساگو دانہ ڈال کر اس کو پکانے کے لیے رکھ دیا اور تھوڑی تھوڑی دیر میں چمچہ ہلاتے رہے چینی ڈالی اور یہ نٹس کارٹ کے جس میں نٹس میں ہے بڑا پخروت پستہ تھا لیکن وہ نمک والا تھا اس لیے میں نے پستہ ایڈ نہیں کیا بس جب ساگو دانہ گل جائے گا تو اسے ڈش آؤٹ کر لیں گے ڈش آؤٹ کرنے کے بعد اوپر سے اس کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے نٹس ڈال دیں گے ساگو دانے کی کھیر بھی آپ لوگ پرائے کیے گا بہت اچھی اور مزیدار بنتی ہے اور یہ ہیلڈی ہے فائدہ دیتی ہے صبح ناشتے میں بھی اسے ہم لے سکتے ہیں اور یہ جی تیار ہو گئی اور ڈیکوریٹ بھی ہو گئی نٹس سے اس کے بعد رات میں ہم نے کھانا کھایا کیونکہ نہاری بنائی تھی تو ہم لوگوں نے رات میں کھانا کھایا روٹی گھر کی ہی بنا لی تھی ہم لوگوں نے تو امید ہے آپ کو آج کا ویلوگ اچھا لگا ہوگا اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں چینل کو سبسکرائب کریں تھانکس پور واشنگ کھانا 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 ک